اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آج ہم پڑھیں گے مضمون اردو سبق نمبر اکیس اپنی مدد آپ تو چلیے ہم یہ کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں ایک چڑیا نے جوار کے کھیت میں گھوصلہ بنایا جب اس کے انڈوں سے بچے نکلے تو کھیت بھی پکنے کے خریب تھا ایک دن چڑیا گھوصلے سے باہر جانے لگی تو اس نے اپنے بچوں سے کہا میرے پیچھے اگر کھیت کا مالک یا اس کے گھر والے آئے تو ان کی باتیں غور سے سن کر مجھے بتانا چڑیا کے جانے کے بعد کھیت کا مالک اور اس کا بیٹا وہاں آئے باپ نے بیٹے سے کہا میں سمجھتا ہوں کہ کھیت پک چکا ہے کل صبح سویرے اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کھیت کھاٹنے میں ہماری مدد کرے شام کو چڑیا اپنے گھوصلے پر واپس آئی بچے پر پھیلا کر چیچی کرنے لگے انہوں نے کسان سے جو سنام تھا وہ کہہ سنایا اور بولے ماں ہمیں جلدی یہاں سے لے چل کہیں کھیت کے ساتھ ہمارا گھوصلہ بھی نہ کر جائے ماں نے کہا بچوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں کھیت کے مالک نے اپنے پڑوسیوں اور دوستوں پر بھروسہ کیا ہے مجھے یقین ہے یہ کھیت کل نہیں کٹیں گا دوسرے روز چڑیا جب باہر جانے لگی تو چلتے ہوئے کہتی گئی بچوں کھیت کے مالک کی باتیں خور سے سن کر مجھے بتانا کچھ دیر بعد کھیت کا مالک آیا وہ بہت دے تک پڑوسیوں اور دوستوں کا راستہ دیکھتا رہا لیکن وہاں کوئی نہ آیا جب دھوپ تیز ہو گئی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا ان دوستوں اور پڑوسیوں کا کوئی بھروسہ نہیں تم اپنے چچہزاد بھائیوں سے کہو کہ کل صبح کھیت کاٹنے میں ہمارا ہاتھ بٹائے یہ بات سن کر چڑیا کے بچے بہت ڈرے جیسے ہی ان کی ماں آئی تو پر پہلا کر چیچی کر کے اس سے پولے کہ آج یہ بات ہوئی ہے یہ سن کر چڑیا نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ دار اس کے کام آئیں گے اگلے دن جب چڑیا پھر باہر جانے لگی تو اس نے کہا بچوں کھیت کے مالک کی باتیں غور سے سن کر مجھے بتانا یہ کہہ کر وہ چلی گئی کچھ دیر بعد کھیت کا مالک وہاں آیا اور بہت دیر تک اپنے بھائی بھتیجو کا انتظار کرتا رہا دھوپ تیز ہو گئی لیکن وہاں کوئی بھی نہ آیا کسان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے دیکھا ہماری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا اب تم دو دراتیا تیز کر کے تیار رکھو کل ہم اپنا کھیت خود ہی کاٹیں گے یہ سن کر چڑیا کے بچے بہت ڈرے اور جیسے ہی ان کی ماں آئیں تو پر پھیلا کا چیچی کر کے اپنی ماں کو سارا ماجرہ کہہ سنایا یہ باتیں سن کر چڑیا نے کہا بچوں اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے یہ کھیت اب کل ضرور کر جائیں گا جب آدمی اپنا کام آپ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے یہ کہہ کر وہ اسی وقت اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے دوسری جگہ چلی گئی دوسرے دن کھیت کے مالک اور اس کے بیٹے نے کھیت کی کٹائی شروع کر دی اب ہم اس کے الفاظ مائنے پڑھیں گے کھیت پکنا یعنی فصل تیار ہونا راستہ دیکھنا یعنی انتظار کرنا ماجرہ کہنا یعنی حال بتانا پھر ملیں گے بچوں اللہ حافظ